اسرائیل کی صفاقیت تھم نہ سکی ایک روز میں مزید 471 فلسطینی شہید اسرائیلی تیاروں نے غزا کے جبالیا پناہ کوزین گیمپ پر بمباری کی ایک حملے میں ستائیس اور دوسرے میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد نشانہ بنے حلال احمر ہیڈکارٹر اور الکدس سبتال کے قریب تیس منٹ تک بم برسائے گئے بم کے ٹکڑے حلال احمر ہیڈکارٹر میں بھی گرے عملے کے علاوہ آٹھ ہزار افراد نے پناہ لے رکھی ہیں فلسطینی شہدہ کی مجموعی تعداد ساڑھے تین ہزار سے تجاوز کر گئی چونسٹ فلسطینیوں کو مخربی کنارے میں شہید کیا جا چکا غزا کی گلیاں بچوں اور عورتوں کی لاشوں سے بھر گئیں اقوام عالم اب بھی خاموش ناجائے سہونی ریاست کو قتل عام کی کھلی چھتی انسانی حقوق کے تحفظ کے نام پر بنے اداروں نے چپ ساتھ لی فلسطین میں ہر طرف موت اور سوک کا رقص جاری نگران وسیر آسمات چینی صادر شریف چنگ پنگ سے ملاقات کریں گے انوار الحقاکر کی چینی کاروباری شخصیات سے ملاقات سرمایہ کاری کے مواقع پر تباتلہ خیال چین کی کمیونس پاہٹی کے وسیر براہ پینل اقوامی ڈپارٹمنٹ بھی ملیں گے انوار الحقاکر نے بیلٹ اینڈ روڈ فورم سے خطاب کیا کہا بیلٹ اینڈ روڈ انشیٹیف ترقی اور خوشحالی کا منصوبہ ہے سی پی کے تحت پچیس ارف سے زائد کے منصوبے مکمل ہو چکے گوادر اے رپورٹ تجارت اور رابطوں میں اہم کردار ادا کرے گا مزاحمتی تنظیم اسرائیل کی دہشگردی کا جواب دینے میں وصروف آپریشن طفان الکسہ میں اسرائیلیوں کی حلاقتیں چودہ سو سے تجاوز کر گئی سینکڑو یرغمال اسرائیلی تاحال حماس کے پاس موجود حزباللہ کے تین اسرائیلی فوجی ٹھکانوں پر حملے ٹینک اور جاسوسی کے علا تباہ کر دیئے پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی بمپاری فوری بند کرانے کا مطالبہ کر دیا ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرابلوس نے کہا عالمی برادری سے غزہ پر اسرائیلی بمپاری بند کرنے اور محاصرہ ختم کرنے کے لیے اقدامات کا مطالبہ کرتے ہیں شہری آبادی کو انتھا دھن نشانہ برانا عالمی قوانین کی سنکین خلاف ورزی اور جنگی جرائم کا حصہ ہیں غزہ کے سبطال پر اسرائیلی بمپاری منظم وریاستی دہشگردی جنگی جرائم میں ملوث اناثر کو سزا دی جائے اوائیسی کے ہنکامی جلاس میں اسلامی موالک نے جوا مانگ لیا اجلاس میں اسرائیلی بمپاری کی شدید مذہبت فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کے عظم کا ظاہر کیا اعلامیے میں غزہ میں انسانی ابداد کے لیے رہداری فراہم کرنے کا مطالبہ غزہ میں کشید کی مشرقی وسطہ سمیت دنیا کا اند تباہ کر سکتی ہے سعودی ولی احد محمد بن سلمان نے وارننگ دے دی تو ایک صدر طیب اردوان نے کہا جنگ میں مغریب آگ پر تیل چھڑکنے کے سوا کچھ نہیں کر رہا سلامتی کانسل اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہی غزہ کی بگڑتی صورتحال پر جمائمہ گوٹ سمیت بھی خاموش نہ رہ سکی بولی غزہ پر بمپاری مسید دہشت گردی لائے گی ماضی میں ایسا نائن الیون کے بعد عراق اور افغان جنگ کی صورت میں سامنے آیا اسپتال پر اسرائیلی بمپاری پر دنیا بھر میں غم و غصہ اسرائیل کی صفاقیت کے خلاف مظاہریں اسرائیل کے خلاف شدید نارے بازی لندن میں بھی ٹین ڈاؤننگ سٹریٹ میں مظاہرہ بارش کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد شریک استمبول میں مظاہری نے اسرائیلی کاؤسلیٹ کو آگ لگا دی اردن میں اسرائیلی صفارت خانے کے باہر احتجاج منتشع کرنے کے لیے پولیس کی شیلنگ وائٹ ہاؤس کے باہر فلسطینیوں سے یک جہتی کے لیے مظاہرہ اسرائیلی دہشت گردی نے فلسطینی بچوں کی زندگیاں برباد کر دی ڈاکٹر کی بمباری سے متاثرہ بچے کو پرسکون کرنے کی کوشش ڈاکٹر کے بچے سے مسلسل سوالات جواب نہ ملا خوف سے لرستہ بچہ کوشش کے باوجود کچھ نہ بول سکا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل دیکھنے والوں کی آنکھیں پرنا جبر کی گھٹن میں تھنڈی ہوا کا جھوکا اسکوٹش حکومت نے فلسطینی کو پناہ دینے کا اعلان کر دیا پاکستانی نجات فرس منسٹر حمزہ یوسف کہتے ہیں مصور فلسطینی جب چاہے اسکوٹ لینڈ میں پناہ لے سکتے ہیں اسکوٹ لینڈ کے عوام کھلے دل سے ان کو خوش آمدید کرے گے نواز شریف کی حفاظتی زمانت کی درخواست پر سمات چاری اسلام آباد ہائی کورٹ کا دو رکنی بین سمات کر رہا ہے نیپ کو نوٹسٹاری ہو چکا آج دلائل طلب کیے گئے نیپ روسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا اگر کوئی ملزمانہ چاہتا ہے تو ہمیں اعتراض نہیں جسٹس میا گل حسن نے ریمارکس دیئے اب آپ کو حفاظتی زمانت پر کوئی اعتراض نہیں کل کہیں گے فیصلہ ہی قلدم قرار دے دے توشہ خانہ کیس میں نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری موطل قائد نولی کو چوبیس اکتوبر تک گرفتار نہ کرنے کا حکم احتساب عدالت نے استعداب منظور کر لی جج محمد مشیر نے سمات کے بعد فیصلہ محفوظ کیا سابق وزیراعظم اور نئے پروسیکیوٹر عدالت میں پیش ہوئے وکیل نے کہا نواز شریف پیش ہونا چاہتے وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائے اتنا عرصہ کیوں نہیں آئے وجہ کیا تھی عدالت کا سوال نواز شریف بیرون ملک شدید بیمار تھے وکیل کا جواب انتخابات کو ایک شخص کی واپسے کے لیے روکا گیا انتخابات میں تاخیر ووٹ کی عزت نہیں بے عزتی ہے الیکشن کمیشن فوری طور پر انتخابات کی تائیخ کا اعلان کرے چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول پھٹو زرداری کا دھومت دار خداب کہا آئین توڑنے اور اداروں پر حملہ کرنے والوں کو سزا ملنی چاہیے پکڑ دھکڑ کی سیاست کو چھوڑنا ہوگا ملک کو نہ تیرا نہ میرا بلکہ ہم سب کا پاکستان کے تہہ چلانا ہوگا پاکستان کے عوام اسنوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں نگران وزیر آسم اور وزیر خارجہ کو فلسطینیوں کے حق میں بولنا پڑے گا سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی گرفتاری اور لال حویلی سیل کا کیس لاہور ہائی کورٹ پینڈی پیچ میں سماعت آرپیوں نے عدالت کو بتایا عالی پلیس افسر شیخ رشید گرفتاری میں ملوث نہیں محلت دے بازیاب کرا لے گے عدالت نے پلیس کی مزید محلت کی استعداد منظور کر لی چب اس اکتوبر تک بازیاب کرا لے کا حقہ اسلحہ چین کر پلیس حراست سے بھاگنے کا کیس عدالت نے عابد باکسر کا ساتھ رسہ جسمانی دیمان منظور کر لیا سابن انسپیکٹر کے خلاف تین تھانوں میں مقدمات درچیں گزشتہ رات قصور سے گرفتار کیا گیا ملزم کے ظلم کے شکار لوگوں کو سی آئی پولیس سے رابطے کا مشورہ عابد باکسر کے خلاف لاہور کی مساجد میں اعلانات کروائے گئے خیبر پخترخواہ میں صحت کارٹ پر غریبوں کا علاج پھر بند ہو گیا انشورنس کمپنی نے اسپتالوں کو نئے مریض داخل کرنے سے روک دیا حکومت نے ایک کمپنی کے پیتنیس ارب روپے بقائجات ادا نہ کیے صحت کارٹ پر نیجے اسپتالوں میں علاج کے لیانے والوں کو سرکاری اسپتال بھیجا جانے لگا ورلڈ کپ کا ستھروا میچ آج پونہ میں بھارت اور بنگلہ دیش آمنے سامنے ہوں گے میچ ٹریڈ برجٹ شروع ہوگا میس بان بھارتی ٹیم اپنے تینوں میچ جیت چکی بنگلہ دیش نے ایک میچ جیتا جبکہ دو ہارے نیوزیلینڈ کی ورلڈ کپ میں مسلسل چوتھی فتح افغانستان کو ایک سو چاس رنس کے بڑے مارجے سے شکست دے دی دو سو اٹھاسی رنس کے جواب میں افغان ٹیم ایک سو انتالیس رنس پر ڈھیر ہو گئی پوائنٹس ٹیبل پر کیوز کا پہلا نمبر ون ڈے کی عالمی رینکنگ میں بابر آسم کی حکمرانی برقرار بھارتی اپنر شپمنٹ گول اور دوسرے نمبر پر موجود ہیں امام الحق اور فخر زمان ٹاپ ٹین رینکنگ سے باہر نکل گئے آئی سی سی نے ون ڈے رینکنگ جاری کر دی کوئی پاکستانی بولر ٹاپ ٹین میں جگہ نہیں بنا سکا امریکی کرنسی کو پھر ریورس گیر لگیا ایٹر بینک میں ڈالر ایک روپے چھاسی پیسے سستہ قدر دو سو اٹھتر روپے بیالیس پیسے ہو گئی سٹاک مارکٹ میں تیزی کا نجحہ موسیقی